کسان ویرو ساتشاہ کال میرے نام ہے درشن سنگھ اور آپ کا فارمنگ لیڈر چینل پر ویلکم کرتا ہوں کسان ویرو آج میں آپ کو سپیشل بندے سے ملواؤں گا جو کی ڈیری فارمنگ کا بہت اچھا ایکسپرٹ ہے جس نے بالکل جیرو سے شروع کر کے اور اس نے پچیس گائوں تک وہ آرام سے اپنے ڈیری فارمنگ کو لے گیا لیکن خاص بات اس کی یہ ہے وہ خودی ویٹرنیٹی ڈاکٹر ہے اور بہت ساری خاصیتیں بندے گئے کسان ویرو آپ کے بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی اور آپ سے میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں آپ کو سکسیسفل فارمروں سے ملواؤں گا اس کڑی میں میرا پہلا دن ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو جو آپ نے سبھی سوال مجھ سے پوچھتے رہتے ہو کیا ڈائٹ دینی چاہیے پشو ایچ ایف میں کیا پرابلم ہے جرسی میں کیا دکت ہے کون سا پشو رکھے میں نے سبھی سائلیج سے لے کے سبھی سوال میں ان سے پوچھوں گا بس آپ ویڈیو کو شروع سے لے کے انتے تک جرور دیکھیں اور جہاں ہم جا رہے ہیں اس گاؤں کا نام ہے بھونی جو کی امبالا میں امبالا دسٹک میں امبالا سے حصار روڈ کے اوپر پڑتا ہے گاؤں بھونی لو جوئی کسان ویرو ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر میں ایٹو جڈ دیکھوں گا کیا خاص ہے کیا نہیں ہے پورے راج اگلواؤں گا چلو دیکھتے آنگے ہوتا ہے کیا اور جزدی بھر جی بہت ودیہ بھر جی بہت ودیہ آجو جی آجو کسان ویرو انٹریو سے پہلے میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں کی کیا کیا خاص ہے اور کیا کیا دیکھنے کو مجھے خاص سب سے پہلے ملا اور سب سے پہلے انہوں نے جو اپنے بی ایم سی لگا رکھیا اور اس کے پاس یہ ڈرم پڑے ہیں ملک کے اور یہ ملکنگ مشین ہے ان کا بھی ہم بالکل ریویو کریں گے ان سے پوچھیں گے کون سی لینی چاہیے کون سی نہیں لینی چاہیے اور اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ ہے چاف کٹر جس سے سائلیج بناتے ہیں یہ ویر جی نے ابھی ابھی لیا ہے ایک لاکھ بیس ہی جار کا ان کو پڑا ہے اور پیچھے یہ شاندار ڈیری فارم جو کی کھیتوں کے بیچوں بیچ ہے اور کسان ویرو چار بار میں یہاں پر آ چکا ہوں اور یہ ٹرالی میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چکندر کا اچار ہے جو کی پشوں کے لئے بہت ہی بینیفیشل ہے اور یہ ہمارے ویر جی کی وین ہے جس کے اندر یہ کاؤ ملک کو لے کے جاتے ہیں اور کرشیتر شہر میں اس کو سیل کرتے ہیں تو کسان ویرو باقی کی باتیں ہم بعد میں کریں گے باقی کیا ڈیری فارم میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا پہلے ہم اپنے ویر جی سے سوالات کر لیتے ہیں انٹریویو لے لیتے ہیں چلو کسان ویرو شروع کرتے ہیں ڈیری فارم کیسے شروع کیا اور آپ یہاں تک کیسے پہنچے اس کے بارے میں ہمارے کسان ویرو کو ڈیل ٹیل میں بتائیں ہم نے یہ ڈیری فارم سن 2011 میں سٹارٹ کیا چار اینیملوں سے سٹارٹ کیا تھا جو کہ ہم پنجاب سے بریٹ لے گیا ہم نے اس سے آگے کیسے تیار کیا ہم نے اس سے آگے ایسے سٹارٹ کیا بریڈ ہم نے دودھ اچھا لے گیا تو اچھا لگنے کارن ملکو پروٹیکشن اس ٹیم ٹھارہ لیٹر تک کی تھی ٹھارہ لیٹر ہمیں بہت لگتا تھا اس ٹیم ہم نے بریڈ ساری کی ساری اپنی تیار کی مطلب آپ نے اس کے بعد کوئی پشو کوئی پشو بہار سے پرسیج نہیں کیا جرسی جرسی پرسیج کی صرف جرسی پرسیج کی اس کے بعد آپ نے اپنی بریڈ تیار کیا آپ نے بریڈ تیار کیا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کوئی چھوٹا کسانویر اس ڈیری بھندے میں آنا چاہتا ہے ان کو کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے آپ نے کیسے شروع کیا اس کے بارے میں تھوڑا اچھے سے بتائیں ہمارے کسانویروں کو بیر جو بھی کوئی نمہ بندہ ڈیری فارمنگ شٹارٹ کرے گا سب سے پہلے تو اس کے چیئے بریڈ دوسرے نمبر بھا پھیڈ تیسرے نمبر بھا منیجمنٹ اگر یہ تینوں چیزیں بندے کی پروپر ہوگی تو ڈیری فارمنگ بلکل سکسس ہوگا اور آپ یہ بتائیں آپ نے شیڈ بگارہ بنایا تھا اس کے اوپر کتنا خرچہ کرنا چاہیے بندے کو اور کتنا نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے شیڈ بے کوئی خرچہ نہیں کرنا چاہیے شیڈ بلکل سیمپل چھوٹے لیول دے کم کروگے اتنا زیادہ سکسس ہوگے دیکھو مارکیٹ میں آپ بھی بیٹھے ہو دودھ کا ریٹ اتنا نہیں ہے اگر آپ خرچہ زیادہ بدا لیں گے تو چھوٹے چھوٹے خرچے بڑے خرچے نو کمائی نو اگنی آنا دینے گے اور دودھ آپ جیسے سیدھے بیچ کے آتے ہو اس کے بارے میں ڈیٹیلیں بتائیں گے میں دودھ کرشتر جسٹیک میں دو سو سی لیٹر دودھ سیل کرتا ہے اگر چھوٹے لیول سے چلے گا دودھ مار شہر میں لے جائے گا تو بلکل ہی سٹیپ بائی سٹیپ جلدی گاور کرے گا دودھ کا اچھا ریٹ ملنا سب سے جانے اس ریٹ پہ دودھ بیچ رہے ہو اس ٹیم ہم نے دودھ کا ریٹ چوڑی سرپیہ کر دی جو سہر میں ایچ ایف کا دودھ اچھے ہی ٹھیک ہے خود سیل کرنے جہاں دودھ ما آپ خود سیل کرتے ہو تب ہی آپ کو اتنا پرائس ملتا ہے ہاں جی ہاں باقی جو بیٹا سینٹر میں دودھ جا رہا ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ایچ ایف گائے میں سب سے بڑی پرابلم آتی ہے کہ یہ ریپیٹر ہو جاتی ہے یہ مطلب کہ آگے سوا نہیں دیتی بیانت نہیں پڑتا تو اس کا آپ کا کیا ایکسپیئرینس ہے اس میں بھئی اس میں میرا ایکسپیئرینس ہے کہ ہم اچھی ڈائٹ بگیا رہا دیں ڈائٹ میں آپ کیا کیا دیتے ہو ایسا ڈائٹ میں ایسا جی دو ڈائٹ تو ملک پروڈکشن کے اوپر ڈائٹ آجی ٹھیک ہے تیس لیٹر کی میرا فارما ایسا ہے بھی تیس سے لے کر پچاس لیٹر تک کاؤ چلی گئے دودھ میں جی پچاس لیٹر تک پروڈکشن دیتے ہیں ہاں جی ہاں تیس والی کے الگ ہوئے گی چالیس والی کے الگ ہوئی پچاس والی کے الگ ہوئے گی ویر جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو پوڈکشن کو ڈائٹ دیتے ہو جس سے کی آپ کا دودھ چالیس سے پچاس لیٹر پر پشو دے رہا ہے اس کی اپنی ڈائٹ کے بارے بتائیں کہ کیسے ہم کوشٹ بھی کم رکھیں اور اچھی ڈائٹ بھی پشو کو ملے بیر دیکھو اگر ہم بات کریں میٹریل میں ایک کوچھو مل میٹریل میں بات کر رہا ہوں اس میں تھکیا ہے بیر دیکھو ایک کوئنٹر مٹیریل میں خوش چان لیٹھ چاہتے ہیں میں مکی ڈالتے ہیں اڈتالیسو کلو مکیز پانچ کلو بڑے میں پانچ کلو بڑے میں نوٹ کر سکتے ہیں کسان ویرس کو دس کلو سرسوں خڑ سرسوں کی خل دس کلو ٹھیک ہے دو کلو منرل مکسر دو کلو منرل مکسر اپنا تیار خود کر رہے ہیں منرل لے کے منرل لے کے ویٹامن اے ڈی ٹوکسی وائنڈر ایم ٹوکس یہ ہم اپنے گرینڈ کروا کے اس پر تاپ ڈریسنگ کرتے ہیں اس کمی کھٹکے مکس نہیں کرتے ہم آپ ٹھیک ہے تاپ ڈریسنگ کریں گے ثیك ہے بعد میں اینیم پوائنٹ پر جتنے اینیمال کا ددہ ہے اس کے ساپسے پر اس پر ڈالیں گے اور اس کے اندر دس کلو چوکر ڈالیں گے میکشم بات کرو ہم چار کلو اس کی بڑے میں کھل ڈالیں گے چار کلو بڑے میں کھل ڈالیں گے یا آپ کا مطلب کہ آپ ساری ڈائیٹ کو تیار کر رہے ہیں صرف ٹاٹا سال صرف ٹاٹا کا نمک کیونکی جو کوالٹی نمک بھی زیار ہے بلکل ہی پرجیکٹ ہو ٹاٹا اور لینڈس یہ اچھے نمک ہیں جو بھی چیز دینی ہے انیمل کو صاف سوثری کوالٹی ویز دو یہ میکشم بلکل ہی آپ ایوریج بنو ایک روپی ایک کلو پڑے گی ٹیس روپے کلو آپ کو پڑے گی ٹیس روپے کلو پڑے گی ٹیس روپے کلو پڑے گی ویداؤٹ مینرل مکچر ایک سو ستتر روپی ایک ہم کو مینرل مکچر پڑتا ہے اور چالیس لیٹر والے گائے کو آپ یہ کتنا دیتے ہو وہ آپ جیسے بھی سائلس دیرے ساتھ میں گرین ہوڈر بھی دیرے ہیں توڑی دیرے ساتھ میں تو ہم نو کلو بھی فیڈ چالیس لیٹر لے ساتھ نو کلو فیڈ نو کلو فیڈ آپ اس کو دیتے ہو اگر ہمارے پاس دس سے گیارہ کلو فیڈ دس سے گیارہ کلو فیڈ کرنے پڑتی ہے اس کا کتنا خرچہ آتا ہے ایک پشو کو انیمل کو آئٹ کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے جو اپنی میڈیم کی گیاں کی بات کرتے ہیں چالیس لیٹر والے گی چالیس لیٹر والے میڈیم چالیس لیٹر پر ہم پچی کلو سائلیس دیتے ہیں پچیس کلو سائلیس دیتے ہیں بیس کلو گرین فلڈر اور دس کلو فیڈ اس کا ٹوٹل آپ کھرچہ کتنا آتا ہے ایک دن کا پشوگاں میکسیمیم چار سو ساڑے چار سو چار سو ساڑے چار سو اور آپ کی اچھا اچھا منافع ہو جاتا ہے انہیں کہ آپ فورٹی فور پر دلتے ہیں یہ بتائیں آپ ویٹرنیٹی کا اور اے آئی کا کام آپ خود کرتے ہو یا آپ کیوں خود کرتے ہو یا آپ نے کیسے شروع کیا ایسے ابھی دیکھو میں نے ویسے تو تین مینے کا ٹریننگ بھی لی تھی جو گڑواسوں پڑتا ہے گڑواسوں میں یعنی کی پانچانے کے پاس تین مینے کے پاس ٹریننگ لے کے آئے تھا میں اے آئی کی صرف اولی اے آئی کی جو ویٹرنیٹی کا ایکسپیرنس ہو جاتا ہے ایکسپیرنس ہو گیا یعنی کی آپ کو اے آئی کی میں نے یہ کی تھی جیسے ہماری کہیں اب صبح ہیٹ میں آگئی تو کسی ڈاکٹر پر فون کریں گے ڈاکٹر کہا میں ابھی ٹائم نہیں ہی سیام کو ہوں گا سو میں ہم تو نہیں ٹائمنگ کی پرابلم ہے سب سے زیادہ سیمن حمل تو ایسا بھی سیمن بھی خود میں اپنا بہت ہی کیونکہ سیکس سیمن بھی لگا رہے ہیں سپیشل بچھی بچھی بڑا اور یہ اتنا مہنگا سیمن لگا کہ وہ ٹائم پر نہ لگا تو دیکھو یہیں خرچیں فارمر کلوس میں بچاتے ہیں ہمارا سیسٹمی اے آئی بھی اپنے ہاتھ میں بندہ کو یعنی کہ آپ وہ سیمن یوز کرتے ہو جس میں چانس زیادہ فیمیل کاؤ کے ہوئے ہیں 99% سیکس سیمن میں چانس سے کاف فیمیل کے ہیں کاف فیمیل کے ہیں ویر جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے کوئی بندہ پشو خریدنا جاتا ہے کوئی ہمارا کسان ویرو وہ کیسے خرید سکتا ہے ویر ایسا ہم پسو بلکل ہم پسو بچیں گے کوئی یہ نہیں بھی ریجیکٹڈ مال نہیں ٹھیک ہے ہم بچیں گے نوم میں یا دس میں مینے کے انتر نائندھ اور تٹھ پائن ٹینتھ سپتمبر اکتوبر میں بچیں گے سپتمبر اکتوبر میں دودھ کی پروڈکسن ہمارے فارم میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے ہم نے صرف چاریس پانتالی سینی میں لگا فارم ہی رکھنا کو اس کے زیادہ دودھ بھی شیل ہو جائے بلکل ہم تیس لیٹر سے چاریس لیٹر کی فارم پہ گرانٹی دیں گے بلکل ایک بار چھو دو بار چھو تین بار چھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی فون نمبر بغیرہ ہو آپ کا میرے نمبر ہے نائن فور ٹریپل سکس سیون فائیو نائن ٹو سکس ٹھیک بھر پھر ریپیٹ کرتا ہوں میں نائن فور ٹریپل سکس سیون فائیو نائن ٹو سکس سائلیج بغیرہ کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو اس میں کتنا خرچہ پڑتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے بیر ایسا بھی سائلیج کے اوپر فاصل کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے بھی کیسے تو فاصل فارمروں کو بلکل ہی اچھی فاصل خریدنی چاہیے ٹھیک ہے ایک تو سنڈی بغیرہ نہیں ایسی مکی نہیں لینی چاہیے میکسیمم میکسیمم تقریبا ہم مکی لیتے ہیں بہت ہی شاندار ٹھیک ہے بزیں ہیں آپ کی پل camp ڈلتے ہیں 13 سکے پر عارم ا 급 کام کام ٹھیک ایک اکڑ پر 35000 رسی صورتیں ہیں ایک اکڑ پر 35000 رسی صورتیں ہیں وہ کتنے endless کے لیے کافی ہوتا ہے ایک اکڑ کا phase جارا اے اینیمل کے لیے کافی ہوتا ہے ہم برسین بغیرہ بیكم تھییں encl Stand ان کے چار اینیمل کے لئے ایک سال کے لئے ایک سال کے لئے ایک سال کے لئے چار اینیمل کے لئے اگر برسین ساتھ میں چلائیں گے تو برسین تھوڑا ساتھ چلے گی تو ویرہ آپ مجھے یہ بتائیں جو اپنے چکندر کا سائلیج لے کے آئے ہو اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کو ہم کیوں یوز کر رہے ہیں برسین چکندر کے سائلیج میں سگر بہت ہوتی ہے بہت ہی ادھی کی جانتا ہے جو اس ٹیمی اپرہل مہی کا مانت چلتا ہے تو اس میں گرین فوڈر کی ماتر بہت کم ہو جائے گی سائلیج رہ گیا سکی ٹوڑی رہ گی فیڈ بھی سکی ہو گیا یعنی کہ ڈرائی میٹر جادہ ہو گیا ہمیں ڈرائی میٹر زیادہ نہیں کرنا کیونکہ دوز کے کوالٹی بھی مینٹین رکھنی ہے اس کر کے ہم اس کو چھے کلو پر گئے پچھے ملکنگ ڈرائی پر ڈالیں گے ٹھیک ہے تاکہ دوز کے کوالٹی بھی سیم رہے آگے جاگا ٹھیک ہے اور جو آپ کاف بغیرہ تیار کرتے ہو ان کے لئے سپیشل ڈائیٹ آپ کیا ڈالتے ہو سپیشل شروع میں ایسا ہی کاف سٹارٹ جو کاف ہم نے دو دن سے سٹارٹ ہوگے پہلے تو دودھ چلے گا ان کا پندرہ دن تک ہم دودھ پلائیں گے اس کو بلکل بھی کوئی گرین فوڈر کچھ نہیں ٹھیک ہے تو پندرہ دن تے پیچھا سوڑ میں دن اس کے پاس فیڈ رکھنے سٹارٹ کر دیں گے ٹھیک ہے فیڈ پرمنٹ رائے گی کاف سٹارٹ کے نام سے فیڈ آئے گی ٹھیک ہے فیڈ اس کی مرجی ہوگی سو گرام کھاؤ پچاس گراؤ دو سو گو جیتے ہیں فیڈ آپ کی آپ کب تک فیڈ ڈالتے ہو کب سے آپ گرین فوڈر شروع کرتے ہو گرین فوڈر کرتے ہیں ہم سات مہینے سات مہینے تک آپ اس کو صرف فیڈ ڈالتے ہو فیڈ اور ملک فیڈ اور ملک فیڈ اور ملک میں ایک بڑی پرابلم یہ آتی ہے ان کے تھنوں میں مسٹائیس مسٹائیس بغیرہ کی پرابلم آتی ہے اس کا کیا سلوشن ہے اور یہ اس کا کیسے ایری فارمر اسے حساب دن رہ سکتے ہیں سب سے پہلا پوئنٹ تو اس کا یہ ہے بھی نیچے کی جو فرس کی اپنیاں پروپ پر ساف سفائی رہے دوسرا پوئنٹ یہ ہے بھی جو آپ جسٹم ملکنگ ہو رہی ہے تو دودھ بلکل پروپ پر نکلے دودھ لوٹی کے اندر دودھ نہیں رہنا چاہیے اگر دودھ رہ گیا تو گرمی کے اندر وہ سو جم جانا تو انفیکشن ہو جانا مطلب یہ سفائی اور دودھ سیسا نکا اس پرابلم سے ملکنگ مسین سے دودھ نکال رہے ہیں ملکنگ مسین بلکل ہی پروپ پر ساف ستری جگہ رکھنی مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایچ ایف گائے میں سب سے بڑی پرابلم آتی ہے کہ یہ ریپیٹر ہو جاتی ہے انہیں کہ آگے ان کا بیانت نہیں پڑتا یہ گابی نہیں ہوتی اس کا آپ سے کیا ایکسپیرنس ہے آپ کے پاس تو نہیں ایسی پرابلم ہوئی کوئی بیر میرے پاس ایسی تو کوئی پروبلم تک آئی نہیں سب سے مین پوائنٹ تو ان کی ڈائٹ آگر ہم ان کو گرین فولڈر سائلے بغیرہ پورا پروپ پر دے رہے تو اس میں ریپیٹ ہونے کا کوئی کیس ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نمبر دو بات ہے سیمن کے پر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اگر ہماری اچ ایف کا سیمن ہے بار بار اسی سیمن نو اس کی بچھی کا بھی وہی سیمن اگر اس کی بچھی کا بھی وہی سیمن لگائے دے تو گئے رہن سکتی تو کوئی کیسے کو ہنڈل نہیں سکتا سیمن میں سیمن میں اور ڈائٹ دو مین چیزیں ہیں ایچ ایف گائے میں جرسین میں اس چڑھ بغیرہ کی بہت پروبلم آتی ہے آپ اسے کیسے مینج کرتے ہیں سب سے زیادہ چیز چڑھ کی پروبلم جو پسو بند رہے ہیں پرمننٹ ٹھیک ہے اس پہ زیادہ آئے گی اگر پسو آپ کے جیسے کھلے رہتے ہیں تو انس میں یہ پروبلم نہیں آتی ہے اس پہ نہیں پروبلم آنگے اچھا ہے کہ جو ڈیلی ساف سفائی کا جازہ خیال رکھا ٹھیک ہے سپریب بغیرہ کرو تو کوئی دکت نہیں آگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے صرف ایچ ایف گائے کا ہی کیوں شروع کیا آپ نے شاہی وال کا بھینس کا اور اور بریڈ کیوں نہیں رکھی اپنے پاس بیر ایسا ہم نے اچھ ایف گائے کا ایسے سٹارٹ کیا تھا کہ تو لیور کی سم سے کم یوز پڑت ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم اپنے ڈیلی فارم کو بالکل ہی مسین نہیں منا دیں گے ٹھیک ہے بھی لیور کی کسی اوڈی دے کوئی دکت نہ ہوا ٹھیک ہے جو میس ہوں گا یا دیکھو ڈیلی فارم میس ہوں گا بھی بہت اچھا میس ہونے میں سے لیور کی ج دیکھت بھجی ہے اسے ملکنگ ویرا ملکنگ ویرا ہاتھ سے اور ہمی ویسے بھی دودھ بھی بہت کم ٹائم دینا اگر گرمی میں دودھ نہیں ہے گا بندے کو پکا سکتے ملکنگ پیریڈ تھوڑا کم رہتا ہے یہ پرولم ہے یہ جاتی دیکھت بھجی ہے جی ہم مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی نیا کسان ویریس کو ہندے کو پڑھنا چاہتا ہے کہ اس کو کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے گی تاکہ وہ اس کا ڈیری کا دندہ ہے وہ فیل نہ ہو وہ سکسسف پڑھو گوے پڑھے مجھے گی ی쪽 پڑھے 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 دیری فارم بانا چاہیے گی س kal apprentices جو اب بھی بید ہے کہ بھی بیائی دازی ہو جائے ہے کہ ابو شوید کے بعد دائیں مجھے گی gun ویمٹ پڑھے سکسک رسوڑو میرے کم این پڑھےے ہیں presents ،PAG پڑھے ہیں کہ میرے کم بھی بھی نپک چی من پڑھے سکسی الفلوس ایسا سسٹم پر خرچہ نہ کرو خرچے کرنے ہی جتنے چھوٹے خرچے بچائیں گے اتنی پروفٹ جادہ ہوئے گی اور شیڈ اپ گرہ کیسا ڈالنا چاہیے بیسکے بیسک شیڈ اگر تو کسی بندے نو چار گیاں سے سٹارٹ کرو برینڈے بگرہ بھی چل جائیں گے کوئی دکھتے نہیں ہے برامدے بگرہ بھی رکھ لیں گے کوئی دکھتے ہی بات نہیں ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ چھن کا بھی پریوک کر سکا چھوٹے لیول سے شروع کریں اور مطلب کی خرچہ زیادہ نہ کریں اور فیملی کی سپورٹ سے کریں چالیس پنتالیس انیملز ہیں آپ کے پاس اور آپ اتنے کو صرف دو نوکروں کی سہاری کیسے مینج کر لیتے ہو آپ اس کے بارے بتائیں آپ کو کون کون سپورٹ کرتا ہے اس میں بیر سب سے زیادہ تو سپورٹ میرے فادر صاحب کی ہیں جی ٹھیک ہے جو بلکل ہی منیجمنٹ میرے سے بھی زیادہ وہ جانتے ہیں کیونکہ اس کو ایکسپرینس بہت ہو گیا کیونکہ جو ڈیری کا ہم نے دندہ چھٹے تھا اس کا سنجوک سورو سے ہی تھا ٹھیک ہے سورو سے ہی وہ گیل کھڑیا ٹھیک ہے نمبر دوسرے پہ بات کروں گا میرا بڑا برادر ہے ٹھیک ہے جو ڈشٹی کم بڑا کینٹ میں جوب کرتا ہے ٹھیک ہے رلیسن سیف منیجر ہے وہ بھی سویری میرے ساتھ اٹھ کے ڈیری فارمنگ پورے ٹائم دے کے پھر اپنی جوب پہ جاتا ہے یعنی کہ آپ کو فیملی کے سنجوگا ہے ٹیم ورک کے ساب سے آپ کام کرتے ہیں تب ہی سکسیسفل ہو کسانویروں جیسا کہ ہم نے آپ کو یہاں پہ ملوایا ہمارے بھائی تھے انہوں نے بہت اچھے سے آپ کو بتایا انہوں نے بہت بہت شکریہ کرنا جاتا ہوں تھینکیو کرنا جاتا ہوں اور اگر کوئی کسانویر ان سے دودھ لینا چاہتا ہے یا جو کچھ ہتر ایری میں وہ دودھ لینا چاہتا ہے تو آپ کو یہاں پر نمبر اکرہ ہوگا تو یہاں پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جو بھائی ہمارا ان سے بریڈ لینا چاہتا ہے اچھی بریڈ انہوں نے تیار کر رکھی ہے چالیس سے پچاس لیٹر والی تو آپ نو میں دس میں مہینے تک وہ بھی آپ ان سے خرید سکتے ہیں تو میں ان کا بہت بہت شکریہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے آپ کو ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی تو ایک پیارا سالہ ایک جرور دبائیں اور جوک سانویر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تھے وہ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور پاس والی گھنٹی ہوتی ہے بیلا ایکن ہوتی ہے اس کو بھی جرور دبائیں تو جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایسی ویڈیوز آگے بھی آتی رہیں گی